اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی آپ لوگ جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ لاکڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور ہم اب بچوں کو باہر لے کے جا سکتے ہیں آؤٹنگ پہ اور لاکڈاؤن کی وجہ سے کافی عرصہ ہی ہو گیا تھا کہ بچوں کو باہر لے کے نہیں گئے تھے اور بچے بھی بہت زیادہ بور ہو چکے تھے وہ ہر دوسرے تیسی دن کہتے تھے کہ ماما باہر جانا ہے پارک جانا ہے وغیرہ وغیرہ تو آج بچوں کا انتظار ختم ہو گیا ہے اور ہم لے کے جا رہے ہیں بچوں کو پارک اور بچوں کی بھی خوشی کی انتہا نہیں ہے بہت زیادہ خوش تھے بچے کہ آج ہم پارک جا رہے ہیں فائنلی جتنے عرصے سے ہم پاپا کو کہہ رہے تھے تو آج ہم نے ہماری بات مان دی ہے لیکن بچوں کو تو کیا بتا کہ ہم پاپا کیوں منع کر رہے تھے تو چلیں ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پارک کی طرف تو آپ تھوڑو بہت رستہ بھی دیکھ لیں گے کراچی میں کتنا زیادہ کچھ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے میں چل رہی ہوں موسیقی تو جی ہم لوگ پارک پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے یہ پارک ہے اور پارک اندہ کافی زیادہ رشتہ لگتا ہے کہ سب کی بچے ہی بہت زیادہ بہتاب تھے پارک آنے کے لیے تو یہاں میں اپنے بچوں کھڑا کر دیا ہے اور یہ لوگ پارک کے طرف جا رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ تھوڑا پیچھے ادھر گئے تھے اور پارک کا گیٹ ابھی آگے ہے لیکن میں گیٹ سے انٹرنس کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ رشتہ تو یہ دیکھیں دونوں بہنیں بڑے ہی شرافت کے ساتھ آگے کو بڑھ رہی ہیں لیکن بریرہ تھوڑا سے ڈر جاتی ہے تو گیلیں جی ہم لوگ پارک کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ادھر اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے اور بریرہ نے اپنی ممہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں کافی زیادہ ہی رشتہ ہے تو پہلے ہم نے کہا کہ بچوں کو آنیملز دکھا لیتے ہیں کیونکہ رات میں پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر لائٹس وغیرہ نہیں ہیں تو بلکل اچھی ویڈیو کلیر نہیں آتی تو یہاں پر کچھ ڈکس ہیں تو کچھ بچوں ان کو پاپ کانچ وغیرہ کھلا رہے ہیں تو بہت ہی پیاری دیکھیں خوبصورت سی ڈکس ہیں لیکن یہاں پر لاکڈاؤن کی وجہ سے مجھے رکھتا ہے کہ صفائی نہیں ہوئی کافی زدہ گن تھا اور اسمیل بھی کافی آ رہی تھی خیر یہ کہ بچوں نے انجوائی کیا یہ دیکھو بچی اس کو پاپ کان کھلا رہی ہے یہ بڑے مزے سے لے لے کے پاپ کانچ وغیرہ کھا رہی ہیں تو جی یہاں پر آپ اس پنجرے میں دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ برڈز ہیں بہت چھٹے چھٹے سے ہیں جب وہ ارڑے تھے تو نظر آ رہے تھے یہ دیکھیں نیچے بیٹھے میں ہیں یہ نیچے بیٹھے میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہوب کہ آپ لوگ کو کلیر نظر آ رہا ہو بچوں نے کافی انجوائی کیا تھا بچوں کو یہ سارے برڈز وغیرہ دکھائے انیملز دکھائے اور جو ہے کہنا میں بچے کافی اس کو انجوائی کر رہے تھے تو چلیں نیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کے اندر یہاں پر یہ تھے آسٹریلین توتے تھے یہاں پر آسٹریلین پیرٹ تھے اور یہ بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے اور یہ دیکھیں فاختہ ہے اور فاختہ کو تو شاید میں نے اوریجنل میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے سفٹ پیچرز میں ہی دیکھا ہے ریالٹی میں میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہاں پر میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا اور یہ دیکھیں یہ ہے بارہ سنگا یہ یہاں پر ہے اور بچے اسے کافی ڈر رہے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ کہنے ہی رہا تھا پاس نہیں آرہا تھا بس دور دور رہا تھا اس وجہ سے یہ اتنا کلیر بھی نہیں ویڈیو اس کی بن سکی ہے تو اگر میں تھوڑا سا اندر کیمرہ رکھ کے اگر ویڈیو پنانے کی کوشش کرتی تھی تو اس کی گرل فوکس ہو جاتی تھی اور یہ بلار ہو جاتا تھا تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا انہوں نے یہاں پر بارہ سنگا رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے مور لیکن مور بیچاروں کو بہت بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو یہ پنجرے اتنے بڑے نہیں تھے بہت چھوٹے چھوٹے تھے یہاں پر دو مور تھے اور ان کے آپ دیکھیں یہ سارے ونگز جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں اس کی بس چار سے پانچ اس کی جو ہے جو پر ہوتے ہیں مور کے صرف وہ تھے اور باقی سارے ہی جھڑ چکے تھے دونوں مور کا تقریبا یہی حال ہوا ہوا تھا حالانکہ مور کو اگر آریجنل دیکھیں تو آپ بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن یہاں پر اس کی جو سارے ہی جو وہ پر تھے جھڑے ہوئے تھے تو یہ اتنا خوبصورت مور نہیں لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ مور ہے اور کافی کم جگہ تھی تو میرے خیال میں یہ اڑتا ہے تو ادھر ادھر اس کے پر وغیرہ لگتے ہوں گے تو جس کی ورے سے اس کے پر جھڑ چکے ہیں اگر آپ کیوں تھوڑا غور سے دیکھیں تو اس پنجرے کے اندر منکی ہے اور وہ اتنا کلیر نہیں نظر آرہا تھا خیر اب باری آگئی تھی بچوں کی جھولا لینے کی تو بریڑا تو کافی زیادہ ہی ڈر رہی تھی یہ دیکھو یہاں پر بھی رونہ سٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے تو کافی سہمی سہمی سی اس نے ہر جھولے میں بیٹھ کے وہ بنائی ہے ویڈیو اور اس کے اندر بھی دیکھیں اس کے اندر تو آلموس تھا کہ بس یہ اب گر ہی جائے گی تو اس کو چلتے ہوئے میں سے اتھار لیا تھا ادھر نے یہ کہ کافی انجوائی کیا اور یہاں پر بھی یہ میڈم صاحبہ ڈر کے کھڑی ہو گئی تھی بیٹھ ہی نہیں رہی تھی پھر ہم نے یہ کیا کہ ادھر ہی زیادہ رائٹس لے رہی تھی پر پھر اس کو یہاں پر دیکھ کے ادھر کو دیکھ کے اسے بھی جو شڑا کہ بھئی میں نے بھی لینے ہے تو یہ اس کے پیچھے ہی بیٹھ گئی الگ اکیلے اکیلے نہیں بیٹھ رہی تھی ادھر بیٹھ رہی تھی تو یہ ساتھ بیٹھ رہی تھی پھر لاسٹ رائٹ ادھر نے یہ لی اور وہ پتہ نہیں کیوں آج حالکے اتنی ضد کر کے آئی تھی لیکن رائٹس لے کے شاید تھک گئی تھی لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ رش بہت زیادہ تھا اور گرمی محسوس ہو رہی ہے اسے تو پھر لاسٹ رائٹ جو ہے ادھر نے یہ لی تھی اور یہ تو بہت لمبی رائٹ ہوتی ہے اسے تو کہہ کے رکھوانا پڑتا ہے کہ بس بھئی بس کر جو بچے تھک گئے ہیں تو آپ یہ والی رائٹ بھی انجوائی کیجئے رائٹس بغیرہ لینے کے بعد ان لوگوں نے آئیس کریم بغیرہ کھائی ہے اور جو ہے فرائیس بغیرہ کھائے ہیں تو اب ان لوگوں نے تھوڑا سا کھیلنا ہے تو کہیں تھی ممہ ابھی گھر نہیں جانا ابھی ہم لوگ تھوڑا سا کھیلیں گے تو اب یہ بھاگنے والا کھیل رہی ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو پہلے پھر ان لوگوں نے یہ کھیلا اور پھر جب کھیل کے دھگ گئیں تو پھر ہم لوگ گھر کے لیے واپس نکلے لیکن ابھی تو ان کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کھیلنے میں مصروف ہیں تو کھیلیں کافی ان لوگوں نے انجوائی کیا تھا کیونکہ کافی عرصہ ہی ہو گیا تھا کہ ہم بچوں کو لے کے نہیں آئے تھے لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے اب ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ اب گھر واپس جانے کے ٹائم ہو گئے اور بریڑہ نے آئیس کریم اپنے پورے کپڑوں کے اوپر بہت زیادہ لگائی اب ان کو گولا گندہ نظر آ گیا تھا تو جناب نے وہ بھی کھانا تھا تو اب ان کے پاپا گولا گندہ لینے گئے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور بیلونز والے نظر آ گئے تھے بھئی بیلونز لے کے پکڑ لے لیے اور پھر پکڑنے ممہ کو پڑے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا ویلاؤگ اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا اچھا لائک کر دیگا اپنے پیار اکسا شیئر کر دیگا اور کومنٹ میں بتائی گا کہ آپ کو میرا ویلاؤگ کس طریقے کا لگا ہے اور جی اپنا دھیر سارے خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا میں پھر حاضر ہوں گی اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ